ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس لوکہ کے مطابق اس کا چھٹا باب 27 سے 38 آیا تر ایک دن یسو نے اپنے شکرتوں سے کہا اور میں تم سامائن سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اپنے کیناوروں کا بھلا کرو اپنے تائینوں کے لیے برکت چاہو اپنے مفتریوں کے لیے دعا کرو جو تیرے ایک گال پر تماشا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور جو کوئی تیرا چوکا چھین لے اسے کرتا لینے سے بھی منان نہ کر جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے اور اس سے جو تیرا مال لے پھر مت مانگ اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے کریں تم بھی ان سے ویسا ہی کرو اور اگر تم اپنے پیار کرنے والوں سے پیار کرو تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گناہ گار بھی اپنے پیار کرنے والوں کو پیار کرتے ہیں اور اگر تم ان کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گناہ گار بھی یہی کرتے ہیں اور اگر تم ان کو کرس دو جن سے وصول ہونے کی امید ہے تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گناہ گار بھی گناہ گاروں کو کرس دیتے ہیں تاکہ ان سے پورا وصول کریں بلکہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور بھلا کرو اور وصول ہونے کی امید نہ رکھ کر کرسو تو تمہارا اجر بڑھا ہوگا اور تم حق تعلیٰ کے فرصند ہوگے کیونکہ وہ نہ شکروں اور شریروں پر بھی مہربان ہیں اس لیے تم رحیم بنو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے ایپ نہ لگاؤ تو تم پر بھی ایپ نہ لگایا جائے گا مجرم نہ ٹہراؤ تو تم بھی مجرم نہ ٹہرائے جاؤ گے بری کرو تو تم بھی بری کیے جاؤ گے دو تو تم کو بھی دیا جائے گا اچھا پیمانہ دبایا ہلایا بھرپور تمہارے دامن میں ڈالا جائے گا کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی نہ پا جائے گا پاکلام کے پڑھے اور سنی جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو خدا من یسو نے خدا کے اسلح خانے کا ایک خفیہ ہتھیار شگردو کو دکھایا اور وہ ہے محبت کا ہتھیار دنیا میں منادی کرنے اور اسے مسیح کے پاس لانے میں یہ سب سے موثر ہتھیار ہوگا البتہ جب وہ محبت کی بات کرتا ہے تو وہ اسی نام کے انسانی جذبے کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ وہ فوکل فطرت محبت کے بارے میں پاک کرتا ہے اس محبت کو وہی فرد جان سکتا ہے اور اس کا مظاہرہ کر سکتا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہو جس شخص کے اندر رول قدس سکونت نہیں کرتا اس کے لیے یہ محبت ایک ناممکن بات ہوتی ہے ایک قاتل اپنے بچوں سے تو محبت کر سکتا ہے مگر یہ وہ محبت نہیں جس کا بیان یسو کر رہا ہے ایک انسانی محبت ہے اور دوسری الہی محبت ہے اس محبت سے چوگا چھین لیا جائے تو اپنا کرتا بھی پیش کر دیتی ہے وہ کسی ضرورت مند سے منہی مورتی اگر اس کا مال و مطا ظلم اور نائن صافی سے چھین بھی لیا جائے تو بھی واپسی کی درخواست نہیں کرتی اس کا اصول زلنی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اسی مہربانی اور رواداری کا سلوک کیا جائے جس سلوک کی ہم خود توقع کرتے ہیں یہاں پر رحم دل ہونی کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی معاف کر دینا باپ نے ہم پر یوں رحم کیا کہ جس سزا کے ہم مستحق ہیں وہ ہمیں نہیں دی وہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں پر بھی رحم کریں دو باتیں ہیں جو محبت نہیں کرتی یعنی عیب جوئی نہیں کرتی اور مجرم نہیں ٹھہراتی یسو نے فرمایا عیب جوئی نہ کرو تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی سب سے پہلے ہم لوگوں کی نیت اور ارادے کی عیب جوئی نہ کریں ہم کسی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے کیوں کرتا ہے جو مسیح کی خدمت فراخ دلی سے کرتے ہیں ان کو عجر بھی فراخ دلی سے ہی دیا جائے گا یہاں تصویر ایک ایسے بیچ پونے والے آدمی کی ہے جو اپنی جھولی میں بیچ ڈال کر کھیت میں بکھیرنے جاتا ہے وہ جتنے وسیطر رقبے میں بیچ بکھیرے گا اتنی ہی زیادہ فصل ہوگی اس کا عجر یہ ہے کہ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے پلے میں ڈالا جاتا ہے زندگی کا حتمی اصول ہے کہ ہم جو بوتیں ہیں سو کٹتے ہیں یعنی ہمارے عمال ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں جس پیمانے سے ہم دوسروں کے لیے ناپتے ہیں اسی سے ہمارے لیے ناپا جاتا ہے اگر ہم مادی چیزیں بھوئیں گے تو بے قیاس روحانی خزانہ کٹیں گے یہ بھی حقیقت ہے کہ جو چیز ہم بچا بچا کر رکھتے ہیں اسے کھو دیتے ہیں اور جو چیز دے دیتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں موسیقی